اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہنم کا عذاب و بئسا اور وہ بہت برا ہے مصیر اور ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ جہنم کا عذاب اور وہ بہت برا ہے ٹھیک آنا آیت نمبر ساتھ جب پھینکے جائیں گے وہ اس میں سمعوا تو سنیں گے اس کی دھارنے کی آواز اور وہ جوش کھا رہی ہوگی جب پھینکے جائیں گے وہ اس میں تو سنیں گے اس کی دھارنے کی آواز اور وہ جوش کھا رہی ہوگی آیت نمبر آٹھ اس قدر کے قریب ہے پھٹ جائے وہ شدت غزب سے جب بھی ڈالا جائے گا فیہا اس میں فوجن کوئی گروہ سالہم تو پوچھیں گے ان سے خزانت ہا جہنم کے دروغے علم یعتکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس نزیر کوئی متنبہ کرنے والا تکاد تمیز من الغیز کل ما القی فیہا فوجن سالہم خزانت و علم یعتکم نزیر اس قدر کے قریب ہے پھٹ جائے وہ شدت غزب سے جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ تو پوچھیں گے ان سے جہنم کے دروغے کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی متنبہ کرنے والا آیت نمبر نو قالو وہ جواب دیں گے بلا کیوں نہیں قدر بے شک جانا آیا تھا ہمارے پاس نزیر متنبہ کرنے والا فکذبنا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا وکلنا اور کہا ما نزل نہیں نازل کیا اللہ اللہ نے من شئیئن کچھ بھی ان انتم نہیں ہو تم اللہ مگر فی ظلال کبیر پڑے ہوئے بڑی گمراہی میں قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نزیر نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی تو نہ ہوتے ہم فی اصحاب دو سخیوں میں وَقَالُوا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا وَاوْنَا قِلُوا مَا كُنَّا فِي اصحاب السعیر اور کہیں گے وہ کاش سنتے ہم اور اکل و شعور کو استعمال کرتے تو نہ ہوتے ہم دوست خیوم میں استغفر اللہ وَلِلَّذِينَ جَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِيْسَ الْمَسِيحِ اِذَا أُلْقُوا فِيَّا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَتَفُو تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْذَ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجُنْ سَأَلَأُمْ خَزَنَتُوَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَزِيحًا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيحًا فَكَذَّبْنَا وَكُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرًا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَوْنَأْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرًا أَصْتَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدِ سَبَاً يَسْئِرًا آمین يَا أَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا أَلِيمُ يَا أَلِيمُ يَا أَلَّهُ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرما آمین يَا أَلَّهُ تمام مسلمان مرہمین کی مقفلت فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجمعین آمین جزاک اللہ چار گیارہ سن دوہزار اٹھارہ اللہ اکبر